نمچھکار دوستو میں کنال کالوہ آپ کو اپنے اس چینل میں بہت بہت سوالت کرتا ہوں آج کا ہمارا کوئشن ہے کیا ہم کنلی میچ کر سکتے ہیں لڑکا اور لڑکی کی بائی نیم سے صرف نام کے دوارا یا فیر کیا کنلی میچنگ پوسیبل ویڈاؤٹ ٹائم آف برث کیا کنلی میچنگ پوسیبل ہے ویڈاؤٹ ٹائم آف برث کیسز آتے ہیں تب ہی جب آپ کے پاس برٹ ٹائم نہیں ہوتا اور آپ کنلی میلان کرنا چاہتے ہیں آپ کے مند میں ایک ڈاؤٹ ہے آپ شادی کر رہے ہیں آپ سے پیار بھی کرتے ہیں سامنے والے سے سامنے والے سے پورے طریقے سے آپ اٹیج لیں مگر آپ کو کہیں نہ کہیں ڈاؤٹ ہے ایک کنلی میچنگ ٹھیک ہے اور جہاں ڈاؤٹ ہوتا ہے وہاں پہ آپ اس کا راستہ دھونتے ہیں اس کا الائی دھونتے ہیں تو اس حساب سے آپ اس کا بھی ایک طریقے سے جہاں تک ایک کوشن اگر سرچ ہو رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کوشن کو پوچھا گیا ہے کہ کیا یہ پوسیبل ہے کیا یہ ہم کر سکتے ہیں ہمارے کو بینہ ٹائم کی آف برت کے کہ ہم کنلیاں میچ ہو جائیں کیا ہماری شادی سکسیسفل جائے گی کیونکہ شادی ایک رسک ہے اور ہر آنے کو ایک لائف گزار نہیں ہے تو اس کو ایک ڈر لگا رہا ہے کہ کیا یہ پوسیبریٹل ہے میں آپ کو دونوں کی ایکیوریسی دونوں کوشن کے آنسر دوں گا اور دونوں کی ایکیوریسی بتاؤں گا کتنی پوسیبل ہے اور کتنی آپ لوگوں کے لئے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ سمجھئے کہ پوچھا گیا ہے پہلا کوشن یہ کینوی میچ کنلی بائی نیم اب آپ اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک چی سمجھئے کہ نام سے اگر ہم نے کنلی ملان کرنی ہے تو وہ کرتے کیسے ہیں وہ آپ کے نام کو لکھتے ہیں جیسے میرا نام کنال ہے تو کسی کا نام مان لیجے پریشا ہے یا کچھ بھی نام ہے تو وہ لڑکا اور لڑکی کا نام لکھتے ہیں ان کے نام کے آگے جو الفابیٹ ہوتا ہے چارٹ سے وہ ملاتے ہیں جیسے ا کا مطلب one ہوتا ہے ا کا مطلب five ہوتا ہے اس حساب سے یہ نام کے آگے جو ہوتے ہیں یہ اس کے الفابیٹس اور پلینٹس لکھتے ہیں پھر اس کے بعد اس کا total کرتے ہیں اس کا total کرتے ہیں اور اس کو میچ کرتے ہیں کہ یہ اس کی destiny five بن رہی ہے یہ اس کی destiny eight ہے تو یہ دونوں compatible ہیں زیادہ تر اس کے results آپ دیکھنا کہ positive ہی آئیں گے وہ کہہ رہا ہے اس کو کیوں پروموٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ question پوچھا جا رہا تھا اور لوگوں کے پاس اس کا جواب نہیں تھا تو اگر آپ online چیک کریں تو بہت سارے platform یہ services دے رہے ہیں free service کی طرح ہی دے رہے ہیں just to get the traffic تاکہ ان کے پاس traffic آ سکے مگر اس کو آپ کو باریکی سے سمجھنا ہے کہ یہ ایک incomplete procedure ہے match waiting کا میں آگے جب آپ کو birth date کا بھی بتاؤں گا without birth time کا تو آپ کو تھوڑا سا اور clear ہو جائے گا اب دیکھئے آپ دھیان سے سمجھئے کہ صرف نام سے وہ only match کر رہے ہیں نام کا اثر نام کی accuracy بہت کم ہوتی ہے کیوں ایک تو آپ کے کئی بار دو دو تین تین نام ہوتے ہیں دوست لوگ آپ کو الگ بلائیں گے گھر والے parents آپ کو nickname سے بلائیں گے آپ کا نام لکھنے میں کئی بار الگ ہوتا ہے لکھنے میں آپ پورا complete name لکھتے ہیں بلانے میں آپ کو صرف ایک ہی first name سے بلائے جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں matter کرتے ہیں کئی بار تو کئی جگہوں میں نام بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں مگر بلائے نہیں جاتے تو صرف نام سے آپ دو لوگوں کو ملا رہے ہیں تو ان کی جو effects آتے ہیں وہ آدمی کی life کے اندر بہت کم آتے ہیں changes اور effects بہت ہی limited ہوتا ہے اب دھیان سے سمجھیں جیسے اب دوسرے question کے اگر ہم بات کریں تو اس سے آپ کو تھوڑا سا اور clear ہو جائے گا جیسے یہ only matching possible without time of birth اب دھیان سے دیکھیں جب بھی ایک دن کے اندر ایک پورے دن کے اندر مان لیجے 22 جولائی 1972 ہے کوئی date ہے اس دن کے اندر کئی لوگ پیدا ہوئے ہوں گے اب یہ 24 گھنٹے کا period ہے تو اس date کا اثر آدمی کے اوپر رہتا ہے مگر اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور باریک لے کے چلیں کہ جب اس particular time پہ آتے ہیں تو وہ جو اگر مان لیجے دس ہزار بچے ہیں تو وہ دس ہزار میں سے ایک ہزار رہے گے تقریبا اس birth time کے اندر مگر کیا اس birth time کے اندر بھی سارے لوگوں کی جیول ایک جیسے چل رہے ہیں وہ سارے لوگ ایک ساتھ ہی گاڑیاں خرید رہے ہیں کوئی ہو سکتا سائیکل خرید رہا ہو کوئی گاڑی خرید رہا ہو مگر کنوینس پرچیس کر رہے ہیں یہ birth time کے ساتھ possibility ہے مگر date کے ساتھ date کے ساتھ possibility نہیں ہے کیونکہ اس کی prediction کی accuracy تھوڑی اور کم آگئی ہے جب ہم دیکھا ہے ہم نے کئی باری twins کے بھی اندر کافی difference آتا ہے اور ایک local اپنے دیش میں ہی پڑ رہا ہے تو یہ کیسے ہوا جہاں پر difference create ہوتے ہیں ان کی palm میں آپ دونوں twins کے palm دیکھنا دونوں twins کے palm بالکل الگ ہوں گے prints ان پر الگ ہوں گے تو یہ اور باریک ہی باریک ہی جاتا ہے جب ہم اور باریک میں جاتے ہیں تو وہ اور match جیسے ہم کہتے ہیں اور ہم accuracy میں جاتے ہیں مگر جیسے جیسے ہمارے پر information کم ہوتے جاتے ہیں تو اس کی accuracy کم ہو جاتی ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کو میں نراش نہیں کر رہا میں یہ کہوں گا آپ سے کہ اس کی accuracy کم ہے اس پہ depend مک ہو یہ کیونکہ اگر ہمیں بھی کسی کا nature predict یہ کوئی match رہی کرنی پڑتی ہے تو ہمیں گھنٹوں لگ جاتے ہیں ان کو actual میں predict کرنے میں کہ actual میں یہ future کیسا رہے گا یہ کیا behavior رہے گا کس بات پر بصہ آئے گا کس بات پر نہیں آئے گا یہ سارے چیزیں بہت matter کرتے ہیں تو اگر آپ صرف birth date کے اوپر جا رہے ہیں جس میں آپ کو birth time نہیں ہے تو اس کی accuracy کم ہے مگر online platforms میں آپ کو یہ بار بار کہا رہے گا اس کی accuracy ہے ہم match کر کے دے رہے ہیں یہ free match ہے اس میں آپ کے اتنے points مل رہے ہیں تو اس کو دھیان سے سمجھئے اگر آپ اس date کا کوئی اور بھی ڈالیں گے تو بھی دو آدمی کو کھڑا کر دینا دیکھیں کہ یہ گا دونوں کے match میں فرق ہوگا دونوں میں آپ کی compatibility میں دونوں کے ساتھ فرق ہوگا اگر میں صرف date کے ساتھ match کر رہا ہوں تو میرے پاس ایک date کا ایک آدمی ہے تو میں اس کو بولوں گا کہ یہ تو ایسا ہے مگر تو اس دن گاڑی خریدے گا دوسرا آدمی آئے گا تو وہ اس دن گاڑی نہیں خرید پائے گا کیونکہ birth time گاڑی خریدنی convenience purchase کرنی یا اور medical reasons ایک limit تک ہم بتا سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ problem رہے گی اس کی married life disturb رہے گی مگر یہ نہیں بتا سکتے birth time کے بینا کہ married life disturb کس لیے لیول تک کی رہے گی married life disturb ہے کہ یہ بندہ attitude میں رہے گا نہیں اس کے ساتھ attitude کے ساتھ اس کے سمسکار بھی جڑے ہوں گے اس کی growth جڑی ہوگی اس کی کس پرورش کس خاندان میں ہوگی ہے کس طریقے سے یہ بہت ساری چیزیں matter کرتی ہیں تو اس کی accuracy کی آپ نے سوال تھا کہ accuracy اس کی کم ہے name کی accuracy سمجھ لیجئے 10 to 15% آدمی کے اندر رہے گی data of birth کی accuracy 40% تک رہے گی تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ name سے match کر رہے ہیں کنڈی تو اس کی accuracy 10 to 15% سے زیادہ نہیں ہے اور اگر آپ data of birth سے compatibility چیک کر رہے ہیں کافی چیزیں چیک کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کی accuracy 40 to 50% جائے گی تو یہ اگر results آپ کو قبول ہیں یہ results اگر آپ کے mind میں set ہیں تو آپ کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ سوچ لیجئے جو بھی match ہو رہا ہے یہ 40% ہی correct اور online platforms میں کتنا correct ہے وہ تھوڑا سا آپ کو اپنے حساب سے سمجھنا ہے یہ تھی information کہ without birth time آپ کی کتنی accuracy رہے گی possible ہے possible تو سب کچھ ہے ملا نہیں ہے online platform سے دو منٹ لگنے ہیں ملا نہیں ہے کوئی بھی پیسے آتے ہوئے یا free customer منہ نہیں کرے گا یا تو آپ traffic دے رہے ہیں ان کو یا پیسے دے رہے ہیں تو وہ منہ نہیں کرے گا مگر accuracy کی بات ہے تو یہ 40 to 50% سے اوپر accuracy without birth time possible نہیں ہے آشکر کرتا ہوں میں آپ کے سوال کا صحیح جواب دیج پائے ہوں جلدی ملتا ہے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے نمشکر